یہ پہلا رکوت ہے دوسرا رکوت یہ نا دے وچ تنہ گروہ واندہ ذکر ہے سورہ بکرہ پہلی سورت ہے جیڑی ہجرت تو بعد نازل ہوئی مدینے دے اندر اور مدینے دے اندر ہے تن گروہ جیڑے نیا یہ موجود سن جنہ دا ذکر کیتا جا رہے تھے دیکھنے یہ ایک صداقت ہے کہ قرآن مجید صرف اس سے ویڑے لی نازل نہیں ہویا یا اس سے ویڑے دے حالات بیان نہیں کر دا بلکہ دے اندر اٹل حقیقتہ نے جیڑیاں بیان کیتیاں گئی ہیں اج بھی دنیا دے وچ اتنوں گروہ سترہ موجود نے اور تنوں گروہ نے جنہ دا ذکر کیتا گیا اس حدایت دے حساب دے نار کہ ایک اور جیڑے حدایت یافتہ نے اس حدایت نوں قبول کر دے نے اور پھر انہوں اختیار کر کے فلاح پان دے نے دوسرے گروہ دا ذکر ہے اِنَّ اللَّذِينَ قَفَرُوا او لوگ کے جنہ نے کفر کیتا حدایت نوں نہیں منیاں سواہن علیہم ان علی برابر ہے انظرتہم املم تنظرہم تُسیونن وگا کرو یا ناگا کرو لا یومنون او ایمان نہیں لے انوالے کیوں جنہوں ان انسان جاہل ہوئے انہوں پتا نہ ہوئے تو انہوں کو چیز دس سے تیمکان ہندہ من لے لیکن جی شخص نوں پتا ہوئے کہ اللہ تعالی دا کلام ہے اور پھر بھی عریا ہوئے اپنی دنیا دی حیثیت دیوجاتوں یا دنیا دے مفادات دیوجہ تو نہ من رہا ہوئے تو پھر او لوگ انہوں نے جنہ تو کوئی توقع نہیں ہندی ایمان لے آنڈی اور اے ہین انہوں نے ذکر کیتا گیا کہ تیرہ سال تائم نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دیتی ہے انہوں نے پھر بھی نہیں منیاں انہوں نے باریش فرمایا گیا جنہوں نے کفر کیتا ہے نہیں مان رہا ہے انہوں نے تُسیونن اگا کرو یا نہ کرو تو ایمان لے انوالے نہیں ختم اللہ علیہ قلوبہم اللہ تعالیٰ نے انہوں نے دلانتے مور کر دیتی ہے والا سمہ ہم تو انہوں نے کناتے والا اب سارہ ہم گشاوتن اور انہوں نے اکھانتے پردہ پا دیتا ہے ولہم عذاب و نظیم اور انہوں نے باستے بہت وڈہ عذاب ہے اے ہے دوسرا گروہ جنہیں جان بجھ کے مخالفت کی تھی جان بجھ کے قرآن مجید نو نہیں منیاں اللہ دے قلام نو نہیں تسلیم کیتا نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم دے رسالت نو نہیں منیاں اے ہوں مکے والے اندھا گروہ جنہیں اچھی طرح پہچان دے سن کہ نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے رسول نے لیکن پھر بھی انہوں نے کہا نی طرح کیوں انہوں نے مفادات تے زد پہن دی تھی انہوں نے حیثیت جان دی رہن دی تھی اے وہ حقیقت ہے جنہیں کے بیان ہوئی ہے کہ اس امت میں سب تو وڈہ مخالفت کروالا جڑا ہے نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم دی وہ ابو جہل سی لیکن وہ بھی چنگی طرح جان دا سی کہ نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے رسول نے چنانچہ تاریخ وچے گوائی موجود ہے کہ انہوں کسے نے پوچھا کہ ابو جہل تینوں یقین نہیں کہ محمد سچے نے صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگا اللہ دی کا سمینا قدی چوٹنی بولے اس بندے نے پوچھا فی تو مندہ کیوں نہیں تو انہیں صاف صاف دا ستا اصل معاملہ اے ہے کہ ساڑا تے بنی حاشم دا شریکہ چلا آ رہا ہے اسی انہوں نے برابر ہاں ساڑی بھی سرداری ہے جہ انہوں نے سرداری ہے تے ایسی بھی حاجیاں دی خدمت کر دے ہیں انہوں نے آروں ود کے لیکن آج جہ انہوں نے نبی نو مننا تے وہ برابری نہیں رہن دی شریکہ نہیں رہن دا تھلے لگنا پہندا ہے اور اے منو منظور نہیں اور اے ہے وہ چیز کہ جدو انسان انہوں نے مفادات واسطے نہ مننے تے پھر اللہ تعالیٰ ہو دے کھوڑوں ہدایت دی توفیق سلب کر لین دے نے پھر انہوں نے دلان دے اٹھے بھی پردے پہ جان دے نے انہوں نے کنہ نو بھی ادلا بند کر دے نے نے ہدایت واسطے اور انہوں نے یہ اکھان دے اگے بھی پردے آ جان دے نے کہ وہ ہدایت نہیں پہچان پاندے فرمایا چوتھا گروہ تیسرا گروہ او ہے جدہ ذکر جدہ ہے اگلے رکوچ کیتا جا رہا ہے لوکاں وچوں کو چھوڑی نے جیڑا دعویٰ کر دے نے کسی مندے ہاں اللہ نو بھی تے آخرت دے دن نو بھی وما ہم بے مومنین حالانکہ وہ منن والے نہیں یہ ہے کردار جیڑا مدینے دے اندر کچھ لوگ علماء یہود دے زیر اثر سن اور وہ آکے دعویٰ تے کر دے سی دیکھو جی اسی بھی اللہ نو مندے ہاں تے اللہ تعالیٰ دے رسولہ نو مندے ہاں تے اللہ تعالیٰ دے کتابہ نو بھی مندے ہاں تے آخرت نو بھی مندے ہاں اور اسی بھی ایمان دار ہاں لیکن حقیقت میں چو مندن والے نہیں ساڑ ایک کردار ہے انہا لوکان دا بھی جیڑے اس ویڑے انہا دے زیر اثر ایمان لیا ہے ساں دعویٰ کر دے ساں ایمان دا لیکن اس ایمان نے انہا دیا زندگیاں نہیں بدلیاں اور اج بھی یہ گروہ جیڑا ہے وہ موجود ہے کہ لوگ جیڑے نے وہ اسلام نو قبول کیتا ہویا ہے وہ کلمہ بھی پڑھ دے نے اللہ دے رسول نو رسول بھی مندے نے لیکن اللہ دا حکم مندے نے نہ دے رسول دی اتباہ کر دے انہی پیروی کر دے نے دعویٰ کر دے نے تو فرمایا حقیقتن مومن نہیں یخوا دےون اللہ اے اپنے زبان دے قرار دینا اور کوشش کر رہے نے اللہ نو توخہ دین دی بللہ جینا آمنو اور اونا نو جیڑے مومن نے حالانکہ نہیں یہ توخہ دے رہے مگر اپنے آپنوں بما یشورون اور اے دی انہی نو سمعی نہیں اصل وچ انہی دے سامنے دنیا ہی ہے اس کر کے سمعی دیا کہ دنیا دی زندگی جیڑی ہے اور اس طرح اچھی ننگ دیئے کہ تعلق جیڑا قائم رہندہ اللہ انہی دیکھو جائے کہ آخرت ہے اصل کامیابی جیڑی آخرت دی کامیابی وہ اصل کامیابی ہے اور او دا نقصان کر رہے ہیں انہی نو اس چیز دا شعور نہیں اس کر کے اصل نقصان اپنا کر رہے ہیں تو کھا اپنے آپنوں دے رہے ہیں فی قلوبہ مرزن فرمایا انہی دے دلوچ مرز ہے وہ مرز کیے انہی نو یقین نہیں ہے انہی دے دلوچ شک ہے انہی تردد جیہ ہے جیڑا انہی دے دلوچ پیدا ہویا ہے بے یقین نہیں ہے فضادہم اللہ مرزا جیڑا انسان جان بجھ کے اس چیز دے اتے اے را اختیار کرے تو فی اللہ تعالیٰ ہو دے مرزن اور وضادین دے نے ولہم عذاب و نالیم تے انہی دے واسطے فی بڑا دردناک عذاب ہے بے ما قانو یقزبون اس وجہ توں کے چوٹ بول دے دا وائے کر دے ایمان دا لیکن دل دے اندر یقین نہیں دل دے اندر شک ہے اس کر کے وہ دے مطابق زندگی نہیں گزار دے جو کہن دے نہیں وہ کر دے نہیں انہی دا کردار جیڑا ہے اس چیز دا ثبوت نہیں دے دا کہ واقعی اللہ نو مننوالے تو دے رسول اللہ نو مننوالے تو آخرت نو مننوالے نے وائدہ قیلہ لہم لات افسدو فی اللرس اور جدو انہی نو کیا جاندہ آؤ زمین تے فساد نہ کرو زمین تے فساد کیے اللہ دے فرما برداری نہ کیتی جائے ظلم کیتا جائے لوگ کا اندر حق حدہ جائے اپنی حیثیت جڑی ہے انہی منوایا جائے اے ہے جڑا زمین تے فساد ہے انسان نو اللہ تعالی دے فرما برداری چرے کہ زندگی گزارنی چاہی دی ہے یہ ہے جڑا انسان اختیار نہیں کردہ بلکہ خود اپنی مرضی تے چلدہ ہے اور لوگ کا نو اللہ تعالی دے دین تو روکدہ ہے تو گویا فساد برپا کردہ ہے زمین تے تے جدو انہی نو کیا جاندہ ہے لا تفسدو فی اللرس آؤ زمین تے فساد نہ کرو قالو انما ناہنو مسلحون اے کہندے نے اسیتے سوارن وارے ہیں اسیتے سوارے چاندے ہاں رواداری ہووے سارے انہیں بڑا کے رکھی جائے تاکہ دنیا جڑی ہے چنگی چلے ہر ڈی زندگی اچھی گزرے تو اصل مفاجرہ ہے وہ اپنی زادہ ہندہ ہے لیکن ظاہرے کر دینے کہ اسیتے لوگ کا اندھی پلائی دے باستے کر رہے ہیں الا انہم ہم المفسدون اگا ہو جو بے شک کے فسادی نے اے ہیں جڑے فساد کرنوالے نے ولاک اللہ یشورون لیکن اس چیز نو سمجھ نہیں رہے انہیں دے اقل تے پردہ پہ آؤیا انہیں دنیا دیا خوشاں اور انہیں دے نفس دیا چاہتاں جڑیاں یہ زیادہ جڑیاں نے انہیں محبوب ہو گئی ہیں جدو انہیں کیا جاندہ او ایمان لے آؤ اس طرح جس طرح صحیح مومن ایمان لے آئے نے جنہیں اللہ اور رسول نو منی آئے پھر اپنی زندگیہ بھی مطابق گزار رہے نے تمہیں تسیم بھی اس سے طرح دے مومن ہو جاؤ اس سے طرح دے ایمان لے آؤ کالو انو منو کما آمنا صفحہ یہ کہنے دے نے اسی اس طرح مان لے یہ جو میں ایمان لے آئے انہیں بے وکوف یہ مسلمانہ انہوں بے وکوف سمجھ دے تھی انہوں نے کوئی دنیا دا پتا ہی نہیں انہوں نے دنیا دے وے چریندہ جڑا ہے طریقہ نہیں آندہ انہوں نے چاہی دا ہے یہ مسرت اختیار کر کے دنیا بھی نہ ہتھوں جان دیں انہوں نے آخرت بھی مل جائے یہ ہے جڑا ہونا دا اپنا بطیرہ سی وہ کہنے دے سانے انہوں نے بے وکوف نہیں انہوں نے دنیا ہی تائی دیتی ہے اور اللہ تعالیٰ دے احکام دے وے چاہ کے تساریاں مصیبتاں چار رہے ہیں اللہ تعالیٰ فرمان دے نے کہ اصل تھے یہ بے وکوف نہیں جنہوں نے سمجھ نہیں آرہی اپنی اس زندگی دی حقیقت دی کہ کیڑی زندگی کامیابی والی زندگی ہے بلاک اللہ یعلمون اور اس حقیقت ہوں جان دے نہیں لا علم نے اس وجہ تو انہوں نے اے رویہ اختیار کیتا ہے جدو مومنانو مل دینے تکین دینے اسی بھی تے ایمان لے آئے ہوئے ہیں اسی بھی تے منن والے ہیں لیکن جدو واپس دین دینے اپنے سرداران دی طرف تکین دینے اسی تیار دے ہی نار ہاں اسی تے مسلمان نا دینار مزاگ تے ٹھٹھا کر رہے ہیں کہ انہوں نے کہنے تیار دینا دلوں سی تیار دین آڑی اور یہی ہے وہ جڑا شک تردد انہوں نے دلان دے وچ موجود سی اللہ یستح دیو بہم اللہ بھی انہوں نے دینار ٹھٹھا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ انہوں نے دینے انہوں نے دینے وچ جڑا ہے وہ مولت دے رہے ہیں وَيَمُدْهُمْ فِي تُگِعَانِهِمْ یا مَحُون اور اللہ انہوں نے مولت دے رہا ہے کہ تاکہ اپنی یہ سر کسی دے وچ ہور حیران فر لینڈ ہور چاند دن جڑا ہے وہ گزار لینڈ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسانہوں نے اختیار دیتا ہے کہ ہدایت بھی واضح کر دیتی ہے گمراہی بھی انہوں نے اختیار دیتا ہے جی چاہے ہدایت نو منو تو جی چاہے نا منو کیونکہ اللہ تعالیٰ یہ تھے جبر نہیں کر دا کسے تھے اگر اللہ جبر کرے تے پھر اختیار نہیں رہن دا پھر وہ مرضی نہیں رہن دی اس کر کے اللہ تعالیٰ نے انسانہوں نے اختیار دیتا ہے جی چاہے تے منو تو جی چاہے نا منو تو فرمایا اے ہینڈ جیڑے اپنی سر کسی دے وچ انہوں نے حیران فر رہنے اور انہوں نے سب کو جان دیا ہویاں بھی پھر گمراہی اختیار کی تھی اولائک اللہ زین اشترہ وضلالت بالہدا اے ہینڈ جنہ نے خرید ریا گمراہی نو ہدایت دے بدلے ہدایت نہ تک